ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم رسول کو نہیں مانتے میرے بھائیو اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا اور بہت گہرائی سے سن لیجئے گا اور آج میں تم کو نئی چیز بتاتا ہوں جو لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ یہ رسول کو نہیں مانتے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ بالکل سچ بول ہے اب آپ کہو گے مولانا اللہ کی قسم آگر کہہ رہا ہے یہ بات ہے اچھا ایک بات بتائیے آپ موسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں میں نے اپنی آواز سلو کر دی ہے آپ سے اب ہم کو سوال کریں گے آپ کو جواب دینا پڑے گا بتائیے موسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں لیکن یہودی تو کہتے ہیں کہ مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں موسیٰ کو ہم ہی مانتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے ہیں آپ سے ہم سوال کر رہے ہیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو مانتے ہیں نا ہم اور آپ ایمانی پورا نہیں ہوگا جب تک کہ ان کو ہم نبی نہ مانے رسول نہ مانے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں نا لیکن عیسائی تو کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں کیا کریں گے عیسائی کہتے ہیں مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے یہودی کہتے ہیں مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں عیسیٰ کو مانتے ہیں ہم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں اسی طریقے سے ہمارے بہت سے بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے وہ بھی بالکل صحیح اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں ہم بھی اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں اب فرق کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو یہودی جس طرح موسیٰ کو نبی مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح نبی مانتے ہیں اور رسول مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور ہم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں ہم عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ مانتے ہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں بغیر باب کے عیسیٰ پیدا ہوئے یہ مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی بلکہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے ہم عیسیٰ کو جس طرح نبی اور رسول مانتے ہیں عیسائی ہمارے اس ماننے کو ماننا نہیں مانتے ہیں عیسائی ہمارے اس طرح عیسیٰ کو نبی ماننے کو ماننا نہیں مانتے ہیں یہودی ہم جس طرح موسیٰ کو نبی مانتے ہیں وہ ہمارے ماننے کو نبی کا ماننا نہیں مانتے ہیں جس طرح ہم نبی مانتے ہیں وہ ہمارے ماننے کو ماننا مانتے ہی نہیں ہیں اور جس طرح وہ مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے ہیں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں اسی طریقے سے آج ہمارے مسلمان بھائی جو ہم سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے بلکل صحیح کہتے ہو کیونکہ جس طرح تم مانتے ہو اس طرح ہم نہیں مانتے تم کہتے ہو رسول کی سواری آجاتی ہے ادھر آزان دی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وہاں کھڑے ہو گئے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ ہم نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کئی لوگوں سے صاحب یہ کیوں پڑھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ رسول کی سواری آجاتی ہے اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں ہم لوگ کھڑے ہو کر آدھر کے ساتھ سلام پڑھتے ہیں کیونکہ نبی آکرم تشریف لاتے ہیں ہم نے کہا تب تو آپ بڑے بدتمیز ہوئے بولے کیوں ہم نے کہا رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور اس کے باوجود آپ ان سے نہیں کہتے ہیں نماز پڑھاؤ اور آپ اپنے امام کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں نماز پڑھاؤ اب بتائو میرے نبی نماز پڑھتے ہوں گے تو تمہارے امام کی پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے کہیں لے ہم خاکو یار تم تو بہابی ہوگئے چلو چالو تو جس طرح آپ نبی کو نبی مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے اور جس طرح ہم نبی مانتے ہمارے ماننے کو آپ ماننا مانتے ہی نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے نبی کو جس طرح ماننے کا حکم دیا مانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح بتایا ہے اس طرح ہم اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں نبی بھی مانتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ ان کے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے دنیا پریشان ہوگی آدم کے پاتھ جائیں گے میری سفارش کر دو آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس لائق نہیں ہو وہ نوح علیہ السلام کے پاتھ جائیں گے ہماری سفارش کر دو نوح علیہ السلام بھی منع کر دیں گے ہم سفارش کے لائق نہیں ہیں وہ زکریہ یحییہ یعقوب سب کے پاتھ جائیں گے اور سارے نبی منع کر دیں گے وہ موسیٰ اور عیسیٰ کے پاتھ بھی جائیں گے یہ بھی منع کر دیں گے اور سارے نبی مل کر کہیں گے محمد رسول اللہ کے پاتھ جاؤ تب یہ سارے لوگ نبی اکرم کے پاس آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے ہمارے لئے اللہ سے سفارش کروا دیجئے ہمارے لئے اللہ سے شفاعت کروا دیجئے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے حدیث کے البان سنئے اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے اللہ کی ہندو سنہ بیان کریں گے جتنی اللہ چاہے گا جو اللہ ان کے موں سے نکل بائے گا وہ نکالیں گے اس کے بعد آواز آئے گی خیب سے اللہ پکارے گا آواز آئے گی عرفہ راست اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اللہ کے نبی سجدے سے اپنا سر اٹھائیں گے اللہ کہے گا سلل اے نبی مانگو کیا مانگتے ہو تو اٹھا جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا جو مانگو گے تمہیں نبازہ جائے گا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگو اللہ کو پکارو اللہ سے مانگو کیا مانگتے ہو سل تو اٹھا جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا وشفی تو شفا اگر سفارش کرنا چاہو تو سفارش بھی کرو جس کی شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی آپ سفارش کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی اللہ کے نبی پر ماتے ہیں اس وقت میں گناہگار امتیوں کی سفارش کرو گا اور میں تو چاہوں گا کہ سب بخش دیے جائیں لیکن یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے اللہ جتنوں کو چاہے گا بخش دے گا اللہ جتنوں کو چاہے گا ان کو بخش دے گا تو اللہ تعالیٰ میری سفارش قبول فرمائے گا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انی فراتکم مالالحوز میں حوزے کاؤسر پر بیٹھا ہوں گا تمہارا میرے کاربہ ہوں گا تمہارا تمہارے حوزے کاؤسر پر بیٹھوں گا اور تمہارا انتظار کروں گا وہ حوزے کاؤسر جس کا پانی برف سے زیادہ تھنڈا برف سے زیادہ تھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا وہ پانی ہوگا حوزے کاؤسر جو ایک بار میرے ہاتھ سے پانی پی لے گا عرشہ محشر میں پھر اس کو پیاس نہ لگے گی جو ایک بار میرے ہاتھ سے پانی پی لے گا اس کو پچاس ہزار سال کے اس دن میں پورے دن میں پھر پیاس نہیں لگے گی لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے میں ہر آنے والے کو پانی پلاتا جاؤں گا ایک قوم آئے گی ایک جماعت آئے گی جب وہ میرے پاس پانی پینے کے لیے دوڑ کر آ رہے ہوں گے تو فرشتے میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں گے ایک اوٹ لگا دیں گے ان کو میرے قریب نہیں آنے دیں گے میں ان فرشتوں سے کہوں گا آنے دو انہوں بھمتی یہ تو میرے امتی ہیں میں ان کو آزائے وضو کی چمک سے پہچان رہا ہوں یہ میرے امتی ہیں ان کے آزائے وضو چمک رہے ہیں ان کو آنے دو ان کو میرے ہاتھ سے پانی پینے دو فرشتے پھر کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتے ہیں آپ ان کو پانی نہیں پلا سکتے ہیں فرمائیں گے اللہ کے نبی کیوں تب فرشتہ کہے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اَحْدَثُ بَعْدَتَ اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ کو پیارے ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی نئی بیداتیں اجاد کر رکھی تھیں ان لوگوں نے دین میں نئی نئی کام بھی جات کر رکھے تھے آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی خوراپاتیں اجاد کر لیتی ہیں نئی نئی چیزوں کو دین سمجھ کے کرنے لگے تھے سن کر اللہ کے نبی کو غصہ جائے گا آپ کا چہرہ سرخ ہو جائے گا آپ کی آنکھوں میں خون دوڑ جائے گا یہ لوگ میرے دین کو بدلنے والے کہا جائے گا ہاں تو اللہ کے نبی فرمائیں گے سہوکن سہوکن لمن غیرہ دینی دور کر دو ان کو دور کر دو ان کو میری آنکھوں کے سامنے سے اس لیے کہ انہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا میرے دین کو انہوں نے چینج کر دیا تھا یہ میرے ہاتھ سے پانی نہیں پینگے ان کو دور کر دو میری آنکھوں کے سامنے یہ کوئی معمولی چیز ہے جب چاہو دین کا نام لے کر کوئی کام کرنے لگو اور کہہ دو گی دین ہے میرے بھائیو دین وہی مانا جائے گا جو جناب محمد رسول اللہ نے دیا ہے دین نہ تمہارے باپ کا چلے گا نہ میرے باپ کا چلے گا دین چلے گا تو فاطمہ کے باپ کا چلے گا دین چلے گا تو حسن اور حسین کے نانا کا چلے گا ہمارے اور آپ کے ذریعے دین جو ایزاد ہوا ہے جو چل رہا ہے دنیا بھر کی خرافاتیں اس دین کے اندر ہم نے داخل کر دی ہیں وہ دین نہیں چلے گا میرے بھائیو اللہ کے نبی خانہ بسم اللہ کہہ کر کھاتے تھے وہی چلے گا بسم اللہ ہی وعلا برکت اللہ کہہ کر کھاتے تھے وہی چلے گا اب پورا قرآن پڑھ کے کھانا چاہو تو نہیں کھا سکتے یہ دین نہیں ہے اب اس کو نام فاتحہ دے دو گل دے دو کچھ اور دے دو یہ سب تمہاری خرافاتیں ہیں دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائیو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور ان پیتاتوں سے ہمیں پریس کرنا چاہیے ورنہ قیامت کے دن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی بھی پینے کو نہیں ملے گا ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ شریعت پر عمل کریں شریعت پر عمل کریں محمد رسول اللہ سے محبت کریں ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب مجھے میراج ہوئی اور مجھے جہنم دکھائی تھی جب میں نے جہنم میں دیکھا تو مجھے جہنم میں عورتوں کو سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا میری پہنوں عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی کیوں نہ دیکھیں تو تڑا کرنے والی عورت شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت میک اپ کرنے والی اور میک اپ کو بھی بناو سنگار کو بھی خیر مردوں کے لی کرنے والی عورت میرے بھائیوں فرمایا صحابہ نے آئے اللہ کے صحابیات نے پوچھا عورتوں نے پوچھا قلنا وابیما یا رسول اللہ آئے اللہ کے نبی عورتیں چہنم میں سب سے زیادہ کیوں جلتی ہوئی دکھائی دیں عورتیں کیوں گئیں تو فرمایا تکفر تکسر نل لان و تکفر نل آشیر تم لانوں تان زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی اپنے پتی کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو آج کل کل بھی میں نے ایک تخیر میں کہا تھا اور آج بھی بتا دوں میرے بھائیوں اگر ہماری بہنیں جان جائیں یہ لپسٹک کن چیزوں سے بنتی ہے اگر لپسٹک کو بنتا ہوا دیکھ لیں تو کبھی زندگی کے اندر لگانا گوارہ نہیں کریں یہ لپسٹک اتنی گندی گندی چیزوں سے مل کر بنتی ہے اور اس لپسٹک کی حفاظت کے لیے کہ کچھ دن تک یہ خراب نہ ہو اس میں الکوہل گالا جاتا ہے الکوہل بغیر الکوہل کے لپسٹک ٹکی نہیں سکتی ہے اور آپ دیکھ لیجئے کسی عورت کی پرانی لپسٹک کو اٹھائیے دھائی تین سال پہلے انہوں نے لپسٹک کھلی دی اس پرانی لپسٹک کا ڈھککن کھول کر آپ اس کو سونگیے تو اس کی بدبو آپ سون نہیں اس لپسٹک میں تیزاب بھی ملایا جاتا ہے اس میں الکوہل بھی ملایا جاتا ہے اور پھر مو پر یہاں لگاتے وقت یہ جم جائے بہنے نہ پائے اس لیے ایسی چربی کی آمیزشس میں کی جاتی ہے جو ہونٹوں پر لگاتی جم جائے انسانی باڈی پر وہ پگل نہ سکے سائنٹس نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا بھینس کی چربی انسان کے جسم پر رکھی پگل گئی گائے کی چربی رکھی پگل گئی گھوڑے کی چربی رکھی پگل گئی ہیرن کی چربی رکھی پگل گئی اوڑ کی چربی رکھی پگل گئی صرف ایک چربی ایسی ہے جو انسان کی باڈی پر رکھی اور نہیں پگلی اور وہ چربی ہے سور کی اور وہ سور کی چربی لپشتک میں ملائی جاتی ہے میں خنزیر نہیں بول رہا ہوں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہ سمجھیں میں پگ بھی نہیں بول رہا ہوں کیوں ہو سکتا نہ سمجھیں میں سور بول رہا ہوں ڈھارے اور دیکھو کیسے لگاتی ہے چاڑتی بھی جاتی ہیں ان یہودیوں نے اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہم مسلمانوں کے گھروں میں بھی لپشتک پہنچا اور وہ ہندو گھرانے جو بہت بڑے شاکہاری بنتے ہیں میٹ کو دیکھ کے رام 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 کا پہنچا ہے کوئی بھی رام 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 ان کی عورتیں بھی سور کی چربی چاٹ رہی ہیں سور کی چربی ہے جو ٹھکی رہے جو جم جائے جو پگلے نہیں کیسے گوارہ میری بہنوں تم کیسے گوارہ کر لیتی ہو وہ لپشتک لگا کر جس میں سور کی چربی ملی ہوئی ہو اور پھر انہی ہوتوں سے تم قرآن کی تلابت کرو انہی ہوتوں سے تم سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھو اللہ اکبر پڑھو کیسے تمہارے ضمیر یہ گوارہ کر لیتے ہیں شوہروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے پتی کو خوش کرنے کے لیے بھی لپشتک نہ لگاؤ کیونکہ اس میں حرام چیز ملی ہوئی ہے سور کی چربی کو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بلو کہ نہیں تو ام کم سے کم الکوہل تو ملا ہی ہے اور الکوہل بھی حرام ہے میرے بھائیو جب تم پرفیوم اپنے کپڑے پہ نہیں ڈالتے ہو کیونکہ اس میں الکوہل ہوتا ہے جب یہ مانتے ہو کہ اس کو ڈال کر نماز نہیں ہوتی ہے تو میرے بھائیو پھر الکوہل ڈلی ہوئی لپشتک لگا اگر میری بہنوں تم نماز کیسے پڑھ سکتی ہو تو میری بہنوں قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتی ہو مجھے بتاؤ اور یہ کریم پاوڈر جو چل رہا ہے ناچ آئی ارویتک ہے تو چلو کسی حد تک ٹھیک ہے یونانی بنایا تو ٹھیک ہے لیکن آج کل جو بک رہے ہیں جو کاسمیٹک کی دکان پر یہ کریم یہ پاوڈر جانتے ہو کیسے بنتے ہیں اس میں جو لڑکے اور لڑکیاں کالیج کے پڑھنے والے اور گلت قدم اٹھا لیا دونوں سے کوئی غلط حرکت ہو گئی اور حمل تھیر گیا ایک ہفتے کا دو ہفتے کا چار ہفتے کا چھے ہفتے کا جو حمل اس کو جو گرائیا جاتا ہے آپریشن کے ذریعے اس کو جو اسقاط کیا جاتا ہے حمل جو گرائیا جاتا ہے اس میں ان معصوم بچوں کے لوتھنے شامل ہوتے ہیں کریم اپاوڈر کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا ہسپٹل میں اگر آپ کے بچے کو گرائیا گیا تو وہ لڑکٹر کبھی آپ کو وہ چیز نہیں دے گی اس کو پولی ٹھن میں رکھ لیا جاتا ہے اور اس کو بڑی بڑی فیکٹریوں میں جو پاوڈر اور کریم کی فیکٹریوں ہیں ان فیکٹریوں کے اندر اس کو پہنچایا جاتا ہے ان چیزوں کو پہنچایا جاتا ہے اور ان معصوم بچوں کے لوتھنے اس میں شامل ہوتے ہیں تب جا کر کر کریم اور پاوڈر بنتا ہے 1885 کے اندر ایک کھلیم بنی تھی 1885 کے اندر اس میں دکھایا گیا باقاعدہ اس نے توبہ کی ہے وہ یہودی تھا اس نے بتایا کہ ہماری فیکٹری ہے اور اس فیکٹری کو ہم چلاتے ہیں کریم اور پاوڈر کیسے بناتے ہیں بعد میں وہ اسلام لائیا اور اسلام لانے کے بعد اس نے توبہ بھی کی اور توبہ کرنے کے بعد اس نے اس کھلیم کے اندر دکھایا اس نے اپنی پرانی ایک حرکت دکھائی اس نے دکھایا کی بارہ ہفتے کا ٹوائل ویکس بارہ ہفتے کا ایک بچہ جس میں جان ڈال دی گئی تھی ابھی وہ بارہ ہفتے کا مطلب یہ ہوا تین مہینے کا تین سالے تین چار مہینے کا بچہ پیٹ میں تھا اور کسی وجہ سے اس کو گرانا پڑ رہا تھا اس بچے کو گرانے کے لیے جب کینچی اندر ڈالی جاتی تھی تو وہ بچہ بچہ جو پیٹ میں تھا کینچی کی تکلیف سے بھاگتا تھا ادھر ادھر ہوتا تھا اور اس کی دل کی دھلکنے پر جایا کرتی تھی یعنی معصوم بچہ بھی اپنی جان کو بچانے کے لیے اس میں ادھر سے ادھر اپنے مہدود دائرے میں بھاگ رہا ہے لیکن اس کو بچارے کو کہاں بھاگ سکتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور درد کے ساتھ بڑی دردی کے ساتھ اس کو کٹا گیا اس بچے کو درد دے کر تکلیف دے کر اس بچے کو کٹا گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے باہر نکالا گیا اور اس کو کیمیکل ڈال کر ایک پولیتھین میں رکھا گیا اور اس کے بعد میں اس یہودی نے اس بچے کے جسم کو اپنی فیکٹری میں کریم بنانے کے لیے استعمال کیا ہے اس بچے کی بوڈی کو میرے پیارے ساتھیوں بات میں وہ اسلام لائیا اور توبہ کیا اور اس نے یہ فلم دکھائی کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور اس نے بتایا کہ اس میں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کام کرتی ہے جو عورتیں کریم لگاتی ہیں پاورڈر لگاتی ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں اس میں ان معصوم بچوں کی بوڈی اور ان کے لوتھلے شامل اور وارٹ صاحب پہ کیا کیا بیشتی رہتی ہیں اپنے پتیوں کو دیکھو تاریخ جمیل صاحب کی ایک ویڈیو میرے پاس آئی کو میرے گھر میں میری بیوی نے دیکھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں تاریخ جمیل صاحب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں اس کے باوجود آپ نے کبھی کسی بیوی سے کھانا نہیں پکھوایا کھانا خود بناتے تھے کپڑا پھٹ جاتا تھا تو آپ نے کسی بیوی سے یہ نہیں کہا کہ کپڑا سل دو آپ خود کپڑا سل لیتے تھے جوتا خود ٹانک لیتے تھے یہ تقریر میری بیوی نے بھی سنی اور اس نے وارسہ پہ مجھے بھیج دی ملکہ عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے مرد کھانا بھی خود پکائیں کپڑا خود دھولیں اور یہ سب کا حال ہے جب ہم جیسے ہوں کا حال ہے تو آپ کا بھی حل وہی ہوگا آپ یہاں خوش تھوڑی بیٹھے ہو ہمیں معلوم ہیں کس کی اوپر کیسی گزر رہی ہے اور ہمیں تو اتنا پڑھنا آتا ہے کہ ہم چہرہ دیکھ کے ہوتا دیتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی سے کتنا خوش ہے اور کتنا ناخوش ہے حالات ایسے ہوتا ہے جب میں اپنے پڑوسی ملک میں گیا تو وہاں ایک آدمی کی تین بیوی تھی تو اس نے بھی میری ایک بار دعوت کر دی اپنے گھر پہ چلو عشاء کی نماز پڑھنے نہیں گیا ہو تو میں نے کہا یار تم نے نماز نہیں پڑھی بولا مولانا میں نماز پڑھو یا نہ پڑھو لیکن میں جنتی ہوں میں نے کہا بک بک بولا میں ہر حال میں جنت میں جاؤں گا اچھا ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھو ہم نے کہا بھر باغل اتنا کونفیڈنس اتنا یقین تھی کہتا کہ میں جنت میں جاؤں گا میں نے کہا کیسے کیوں بولا میں نے جہنم دنیا ہی میں دیکھ لی میں نے کہا میں سمجھا نہیں بولا میری تین بیویں ہیں میں نے کہا میں سمجھ گیا بس 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 بولا میری تین بیویں ہیں میں نے کہا بس میں سمجھ گیا بولا آپ ہی بتائیے کہ اللہ دو جہنم کسی کو دے سکتا دنیا میں بھی جہنم اور آخرت میں بھی جہنم ایسا ہوئے نہیں سکتا جب دنیا میں میں جہنم بھگت رہا ہوں تو اللہ ہمیں اب آخرت میں جنت دے گا چاہے میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں تو میرے بھائی یہ حالات ہیں پتہ ہیں معلوم ہیں نبیہ حضرت عائشہ تعریف کر رہی ہے ایک پیر صاحب تھے سنا واقعا ان کی بیوی ان کو پیر ہی نہیں مانتی تیرے جیسے تین سو چھتیس پیر روز دیکھتی ہیں واقعا ایک بار اس کی بیوی نے آسمان میں اڑتے ہوئے کسی بزرگ کو دیکھ لیا آسمان پر اڑ رہے ہیں اور مسلح بچھا کے نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں ابھی اس کا شوہر جب گھر پہ آیا تو بیوی نے کہا رہے ہیں ایک یہ پیر بنے پھرتے ہیں پیر تو وہ تھا جو میں نے آج آسمان میں دیکھا ہے ہوا میں مسلح بچھا کے نماز پڑھتے ہوئے جا رہا تھا اڑ رہا اب اس کے پیر کو لگا کہ کسی طرح ہیرو بنوں تو کہا رہے میری بیوی تم نے دیکھا ہے اس کو کہاں ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے ہاں دیکھا ہے مسلح بچھائے ہوئے تھا ہاں اس پر کھڑا بھی تھا ہوا میں اور نماز پڑھ رہا تھا تم نے دیکھا ہے ہاں ارے وہ میں ہی تو تھا یہ بولا اس کا پیر وہ میں ہی تو تھا اب بیوی کو لگا کہاں کمینا یہی تھا اب کیا کروں تو کہنے لگے ہاں مجھے لگا کہ تم ہی تھے کہاں اسی لئے ترچھے ترچھے اڑ رہے تھے تیڑے تیڑے اڑ رہے تھے تم سے تو سیدھا اڑا بھی نہیں جا رہا تھا پھر بھی کمی نکال دی ابھی تاریخ کر رہی تھی جب سنا یہ تو میرا ہی آدمی تو کہنے کی تیڑے تیڑے اڑ رہے تھے تیڑے تیڑے اڑ رہے تھے ہماری نظر میں پھر بھی تُو نے کمی نکال دی پھر بھی تُو نے کمی نکال دی میرے پیارے ساتھیوں غور کرو حضرت عائشہ سے سیکھنا چاہیے ہماری عورتوں کو ہماری بہنوں کو ہماری ماں کو ہماری قوم کی بیٹیوں کو کہ وہ کس طریقے ذت عریف کر رہی ہیں تمہارا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے میرا سورج تمہارے سورج سے بہتر ہے تمہارا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے یہ تعریف رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نام تو احمد نام بھی آیا ہے احمد پتہ سمانے باپ کی طرح ہیں سب سے پہلے انہوں نے قربانی دی اور اللہ سے عیشور سے کہا مجھے سورج کی طرح بنا دے مجھے سورج کی طرح چمکا دے مجھے پوری دنیا کے لئے سورے بنا دے یعنی جیسے سورج کی روشنی سب کو پہنچ دی ہے زی میری روشنی بھی سب کو پہنچا دے میرا علم میری تعلیم پھر سب کو پہنچا دے ہر گھر تک اسلام پہنچ جائے یہ احمد نام بھی آیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا گناہوں کو مٹانے والا یہ بھی میرا نام ماہی یہ نام بھی بیدوں میں آیا ہے تَثَسْتُو شَمْبَلْ گِرَامِ شَمْبَلْ گِرَامِ اَنْتِمْ رِشِي آئے گا آخری نبی شَمْبَلْ گِرَامِ شَمْبَلْ گِرَامِ یہ مرادہ باد والا سَمْبَلْ مت سمجھ لینا شَمْبَلْ سانسکرٹ میں شَمْبَلْ کے معنی ہوتے ہیں شان اور گرام مانی گاؤں تو کیا مطلب ہوگا شَمْبَلْ گِرَامِ شَانْتِمْ وَالَا گاؤں عربی میں شانتی والے گاؤں کو اگر ٹرانسلیٹ کروگے تو کیا کروگے البلدل امین البلد مانی شہر اور امین مانی امن والا اب شمْبَلْ گِرَامِ شانتی والا گاؤں اور عربی میں کہنا ہو تو کیا کہ ہوگے البلدل امین امن اور شانتی والا شہر تو اب دیکھئے اللہ کے نبی کہاں آئے البلدل امین کہاں آئے مکہ میں آئے تو ویدوں نے کیا کہا ہے آخری نبی محمد کہاں آئیں گے شمْبَلْ گِرَامِ میں آئیں گے شانتی والے گاؤں میں آئیں گے یعنی البلدل امین میں مکہ میں آئیں گے محمد الرسول اللہ کہاں آئے مکہ میں ہندو بھائیو بہت سوچنے کی ضرورت ہے تمہاری کتاب نام بتا رہی ہے اب تمہارے ہاں شمْبَلْ گِرَامِ کوئی نہ ہو تو ہم کیا کریں سورج روشنی دے رہا ہے چمکادر ہی اندھا ہو جائے نہ دکھیں تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے تمہاری کتابیں تمہیں روشنی دے رہی ہیں ان کتابوں کی روشنی میں تمہیں نہ دکھائی دے تو اس میں کتابوں کا کیا قصور ہے